بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی لیکچر میں ہم 11 کلاس میٹس میں چپٹر نمبر 11 سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں ہمارا ساتھ ہی بل کا نشان دبائیں ٹھیک ہے تو سلوشن آف رائیڈ انگل ٹرائنگل ٹھیک ہے اس میں پہلا ٹاپک ہے سلوشن آف رائیڈ انگل ٹرائنگل تو ہمارا ساتھ رائیڈ انگل ٹرائنگل ہمارا ساتھ وہ ٹرائنگل ہے جس میں ہمارے ساتھ ایک انگل نائنٹی دیگری کے برابر ہو رائیڈ انگل ٹرائنگل وہ ٹرائنگل ہے جس میں ہمارا ساتھ ایک انگل نائنٹی دیگری کے برابر ہو اے بی سی ایک رائیڈ انگل ٹرائنگل ہے جس میں یہ انگل آلفا ہے یہ انگل ہمارا ساتھ دیڈا ہے اور گیما ہمارا ساتھ نائنٹی ڈیگری کے بنابن ہے تو اس میں ہمارے ساتھ کچھ ٹریکنیومیٹر گریشوس ہے رائٹ انگل ٹرائنگل میں تو جو یہ سائیڈ ہے یہ جو نائنٹی ڈیگری کا جو ابوزر سائیڈ ہے اس کو ہم ہائی پارٹی نیوز کہتے ہیں ٹھیک ہے اور جو انگل الفا کا یا اس کو انگل ٹیٹا بھی ہوں کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کا جو ایڈجیسن سائیڈ ہے یہ والا سائیڈ اس کو ہم بیس کہتے ہیں یا ایڈجیسن سائیڈ اگر اس طرح الفا کا جو اپوزر سائیڈ ہے اس کو ہم اپوزر سائیڈ کہتے ہیں یا پربینڈی گھر ٹیک ہے تو ہمارے ساتھ تین ریشوس ہے سائیڈ الفا سائیڈ الفا یا سائیڈ تیٹا اس ایکل ٹو اپوزر سائیڈ ڈیوائیڈ بائی ہائی پارٹی نیوز اپوزر سائیڈ اپوزر سائیڈ ڈیوائیڈ بائی ہائی پارٹی نیوز اس الفا کے اپوزر سائیڈ کو ہم اے کہتے ہیں بیٹا کے اپوزر سائیڈ کو ہم بی کہتے ہیں اور گیما کے opposite side کو ہم سی گلتے تو یہ ہمارا ساتھ A ہے A divided by C A divided by C اس طرح کاز alpha یہ ہمارا ساتھ برابر ہے adjacent side divided by high party news adjacent side ہمارا ساتھ B ہے is equal to B by C اس طرح tangent alpha is equal to opposite side opposite side divided by adjacent side تو opposite side ہمارا ساتھ A ہے اور adjacent side ہمارا ساتھ B ہے اس طرح بیتابونس جورہ ہمارا ساتھ ہے high party news square is equal to B square plus perpendicular square مطلب C square is equal to A square plus B square اس کے علاوہ ہمارا ساتھ triangle کی تینے انگل کا سم ہمارا ساتھ 180 کے برابر ہے مطلب alpha plus theta plus gamma is equal to 90 degree تو solution is equal to 180 degree تو solution of right angle triangle ہم ان مختلف پرمورے سے ساگ کر سکتے اٹھیک ہے اور ایک ہمارا ساتھ angle of elevation ہے angle of elevation ہے اور ایک ہمارا ساتھ angle of depression ہے angle of elevation کا مطلب یہ ہے پرسکر یہ ایک منار ہے اور آپ یہاں سے اس منار کو دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ جو angle بنتا ہے یہ والا angle یہ والا angle یہ ہمارا ساتھ کیا ہے angle of اگر یہاں سے observer دیکھتا ہے یہاں سے observer اگر یہاں سے دیکھتا ہے تو یہ ہمارا ساتھ اور اس قول کو دیکھتا ہے اسی position سے تو یہ ہمارا ساتھ angle of elevation بنتا ہے ٹھیک ہے اگر اس سرپیس سے یہاں سے ہمارا ساتھ ابزرور ایزا دیکھتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا ساتھ یہ انگل آب و دیپریشن بنتا ہے انگل آب و دیپریشن ٹھیک ہے تو یہ مختلف پرابلم بھی ہم ڈیسکس کریں گے ٹھیک ہے اب ہم ایکسرسائز ایسی لیور پر ورن کے طرف جاتے ہیں کرسچن نمبر ون ہمارے ساتھ ہے سال دیپریشن ٹرائنگل ٹھیک ہے فارٹ نمبر ون میں جو ٹرائنگل ہمیں گیون ہے رائٹ انگل ٹرائنگل ہے یہ انگل ہمیں گیون ہے ٹرٹی ٹگری یہ انگل نائنٹی ٹگری ہے سائیڈ اے ہیں یہ سائیڈ بی ہیں یہ سائیڈ سکس سکس ہیں ٹھیک ہے اور یہ ٹرائنگل ہے اے بی سی ٹھیک ہے یہ ترٹی ہمارے ساتھ انگل آلپا ہے یہ ہمارے ساتھ انگل بیٹا ہے یہ ہمارے ساتھ انگل گیما ہے ٹھیک ہے ہمیں معلوم ہے آلپا ہمیں گیون ہے ترٹی ٹگری ہے بیٹا ہماری ساتھ 90 ڈانٹی ریگ ہے اور سائٹ C یہ سائٹ ہماری ساتھ ہے سائٹا C ہے تو سائٹ C ہماری ساتھ ہے یہ سائٹ D ہے اور یہ سائٹ ہماری ساتھ ہے C ہے تو یہ C ہماری ساتھ ہے capital 6 ہے اب ہم انگلز گیما معلوم کر سکتے ہیں گیما ہم نے معلوم کرنا ہے A ہم نے معلوم کرنا ہے اور بی ہم نے معلوم کرنا ہے تو ہمیں پتا ہے ایس الفا پلس بیٹا پلس گیما is equal to 180 degree تو الفا ہمارے ساتھ 30 degree ہے بیٹا ہمارے ساتھ 90 degree ہے اور گیما ہم نے معلوم کرنا is equal to 180 degree یا اگر آپ اس عمل کو گیما کہتے ہیں یہ نام ہے اب کوئی بھی نام دے سکتے ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں لیکن چونکہ یہ بی ہے تو اس ساتھ نہیں ہے بیٹا کہا یہ سی ہے تو گیما یہ اے ہے تو الفا ٹھیک ہے تو یہ الفا پلس بیٹا معلوم کرنا ہے اور گیما ہمارے ساتھ 90 یہ نام ہے آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں 30 پلس 90 120 پلس بیٹا is equal to 180 یا بیٹا is equal to 180 minus 120 تو 60 degree بیٹا ہمارے ساتھ معلوم ہوگی ٹھیک ہے اب ہم اے اور بی بھی معلوم کر سکتے ہیں تو اگر ہم لیلے سائن سائن الفا تو سائن الفا فرام پیگر فرام پیگر سائن الفا ہمارے ساتھ برابر ہے اپوزیٹ سائیڈ ڈیوائی بائی ہائی کارسنیز مطلب اے ڈیوائی بائی سی تو سائن 30 is equal to اے ہمارے ساتھ 6 سے اور سی معلوم کرنا ہے سائن 30 مطلب ہے ڈیوائی بائی سی سائنس 30 ہمارے ساتھ ہے اے بائی سی اے بائی سیکس ہے اے ہم نہیں معلوم کرنا ہے اور سی ہم ہی معلوم ہے اے بائی سیکس ہے اے بائی سیکس ہے ہے تو اس کے لئے ہم لیتے ہیں کاس alpha is equal to excess inside divided by hypotenuse مطلب b divided by c تو کاس 30 is equal to b ہمارا ساتھ ہے b ہمارا ساتھ ہے c ہمارا ساتھ 6 ہے کاس 30 برابر ہے under 3 divided by 2 is equal to b divided by 6 cross multiply کرتے تو 2b is equal to 6 multiply by under 0 3 یا both sides divided by 2 تو 6 under 0 3 divided by 2 2 1 جائے تو 3 ساتھ 6 تو b ہمارا ساتھ آ جائے گا 3m2 under 0 3 تو b تھی معلوم ہو گیا a بھی معلوم ہو گیا اور b بھی معلوم ہو گیا تو part 1 ہمارا ساتھ 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 دیا اب ہم part number 2 کی طرف جائے part 2 یہ ہمیں triangle given ہے ہے یہ a ہے یہ b ہے یہ c ہے یہ angle ہمارا ساتھ alpha ہے یہ angle ہمارا ساتھ beta ہے جو ہمیں given ہے 67.3 ڈگری 67.3 ڈگری 67.3 ڈگری 67.3 ڈگری اور یہ gamma angle 90 ڈگری کے برابر ہے ٹھیک ہے اس طرح یہ side c ہے یہ a ہے اور b ہمارا ہمارا ساتھ برابر ہے 126 کا تو اس میں data ہمارا ساتھ جو given ہے وہ angle gamma 90 ڈگری ہے بیٹا ہمارے ساتھ 67.3 ڈگری ہے اور d ہمارے ساتھ ہے 126 alpha ہم معلوم کریں گے a ہم معلوم کریں گے اور c ہم معلوم کریں گے تو alpha alpha معلوم کریں گے ہمیں پتہ ہے کہ alpha plus beta plus gamma is equal to 180 ڈگری alpha معلوم کرنا ہے beta ہمارے ساتھ ہے 67.3 اور plus gamma ہے 90 is equal to 180 ڈگری تو alpha plus 67.3 plus 90 سے آتا ہے 157.3 ڈگری is equal to 180 ڈگری تو alpha is equal to 180 ڈگری مینس 32.7 ڈگری alpha ہمارا ساتھ آ جائے گا 22.7 ڈگری دوسرا ہم A معلوم کرتے ہیں تو A معلوم کرنے کیلئے ہم لیتے ہیں سائن بیٹا is equal to opposite side divided by adjacent side تو opposite side ہمارا ساتھ B ہے opposite side divided by high part in is opposite side divided by high part in is opposite B ہے اور high part in is ہمارا ساتھ C ہے تو sin 67.3 is equal to B ہمارا ساتھ 126 ہے اور C ہم نے معلوم کرنا ہے تو یہ ہم calculator کی معلوم کرتے تو sin 67.7 sin 67.3 ہمارا ساتھ برابر 0.9925 کا 0.925 0.925 0.925 0.925 is equal to 126 divided by 7 cross ڈای کارتے to c 0.925 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 پائی پیٹ اب ہم A معلوم کر سکتے ہیں پیتاگوریس طریقے سے ہم بھی معلوم کر سکتے ہیں as our ratio سی بھی ہم معلوم کر سکتے ہیں c square ہمارا ساتھ برامر ہے a square plus b square تو ہم یہ معلوم کرنا ہے a square a معلوم کرنا ہے a square is equal to c square minus b square which is equal to c ہمارا ساتھ ہے 136 0.58 minus b square 126 square تو a square ہمارا ساتھ آ جائے گا 136.58 186.4 0.829 minus 126 square 186.ёл 186.9 0.829 minus 158.7 6 278 0.829 taking under root of both sides to A is equal to under root of 278 0.829 52.71 52.71 اس کی لیند تو A بھی معلوم ہوگیا C بھی معلوم ہوگیا और Alpha بھی معلوم ہوگیا तो इसी किसाल Part No. 2 साल होगी अब हम Part No. 3 साल करते हैं 3 हमारे साथ है इस साइड आ है यह B है C हमी गेवन है टेम है यह B है शाल C है और E A है इंगल गेमा हमारे साथ 90aison डीरी है बीटा हमारे साथ 45 डीरी है और FX मालूम नहीं اس میں ہمیں الفہ ہم نے معلوم کرنا ہے ڈیٹا ہمیں گیبن ہے پروٹی پائیو ڈگری ہے گیما ہمارے ساتھ نائنٹی ڈگری ہے اور سائر سی ہمارے ساتھ ٹین ہے اور تین چیزیں ریکوائیڈ ہیں الفہ ریکوائیڈ ہے اے ریکوائیڈ ہے اور بی ریکوائیڈ ہے ٹھیک ہے تو اس الفہ پلس بیٹا پلس گیما is equal to 180 ڈگری الفہ ہمارے ساتھ ہے الفہ معلوم کرنا ہے بیٹا 45 ہے اور گیما 90 ہے is equal to 180 تو الفہ پلس 135 ڈگری is equal to 180 یا الفہ is equal to 180 minus 135 تو الفہ is equal to 45 ڈگری دوسرا ہم نے معلوم کرنا ہے سائیڈ اے تو جب پہلے ہم بی معلوم کرتے تو سائن سائن بیٹا بیٹا کا اپوزیل سائیڈ ڈیوائیڈ بائی ہائی پارٹنیوز بی بائی سی تو سائن بیٹا ہمارے ساتھ سائن پور ڈی پائیو ہے is equal to بی بائی سی بی معلوم کرنا ہے اور سی ہمارے ساتھ ٹین ہے سائن کو ڈی پائی برابر ہے 1 ڈی وارڈ بائی ڈی روپ 2 کا is equal to b ڈی وارڈ بائی 10 cross multiply کرتے ہیں تو b ڈی وارڈ بی اینٹو ڈی روپ 10 ہمارے ساتھ برابر ہے ڈی روپ 2 ہمارے ساتھ برابر ہے 10 ڈی روپ 2 کا یا بہت ساتھ ڈی وارڈ بائی ڈی روپ 2 تو B is equal to 10 divided by under the root 2 یا ہم لیکھ سکتے B is equal to 10 ہم لیکھ سکتے 2 multiplied by 5 divided by under the root 2 یا B is equal to یہ 2 ہم لیکھ سکتے under the root 2 multiplied by under the root 2 multiplied by 5 divided by under the root 2 تو یہ دولوں کیسل ہو جائے گی تو B ہمارا ساتھ آجائے گا 5 into under the root 2 تو B کی بھی تو ہمارا ساتھ معلوم ہو بھی جو کی برابر ہے 5 into under the root 2 ٹھیک ہے اب ہم A معلوم کرتے ہیں ٹھیک ہے تو A ہم پیتہ گرس تیونے سے معلوم کرتے ہیں کہ ہم نہیں پاتا ہے پر آمدے پہ کر کہ C square is equal to A square plus B square معلوم کرنا ہے A تو A square is equal to C square minus B square C ہمارا ساتھ ہے 10 تو 10 square minus 5 under the root 2 square تو A square ہمارا ساتھ برابر ہو جائے گا 100 minus 5 5 25 25 25 multiply by 2 سے ہمارا ساتھ آتا ہے 50 تو A square سے ہمارا ساتھ آتا ہے 50 taking under root آپ بہت ساتھ تو اس کا بھی under root لیں گے اور اس کا بھی under root تو A ہمارا ساتھ آ جائے گا 50 میرے سکتا ہو 5 multiply by 5 multiply by 2 under the root تو A is equal to 5 under the root تو A بھی معنوم ہو گئی B بھی معنوم اور L بھی معنوم ہو گئی ٹھیک ہمارا ساتھ question number 1 complete ہو گئی اب ہم question number 2 کی طرف جاتے ہیں سال right angle triangle A B C number 2 in which gamma is equal to 90 degree ہمارا ساتھ part number 1 gamma ہمارا ساتھ 90 degree ہے سال equation کی لئی اور part number 1 میں alpha ہمیں given ہے 30 degree alpha is equal to 30 degree اور beta is equal to 28 degree ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے اس میں ہمیں given ہے alpha حسنا ہمیں given ہے beta ہمیں given ہے اور gamma ہمیں given ہے ٹھیک ایک چلی ہمارے ساتھ یہ اے ہے یہ اے ہے اے ہمارے ساتھ پورٹین ہے بیٹا ہمارے ساتھ 28 ڈگری ہے اور گیما ہمارے ساتھ 90 ڈگری ہے تو باقی ہم نے معلوم کرنا ہے الفا پارٹ نمبر 1 میں اس سراب بی معلوم کرنا ہے اور اس سراب سی معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے تو پہلے میں ڈرائنگل بناتا ہوں یہ 90 ڈگری گیما ہے ٹھیک ہے اس طرح یہ میرے ساتھ ہو یہ اے ہے یہ بی ہے اور یہ ہمارے ساتھ سی ہے یہ الفا ہے یہ بیٹا ہے اے کا اپوزر سائٹ اے ہے بی کا اپوزر سائٹ بی ہے اور سی کا اپوزر سائٹ ہمارے ساتھ سی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے الفا معلوم کرنا ہے جہاں نہیں پتا ہے اس پر ایوڈرائنگل اب ہم b اور c معلوم کرتے ہیں تو b ہم معلوم کر سکتے ہیں cos cos alpha is equal to cos alpha is equal to adjacent side divided by hipertinus b divided by c اور alpha ہمارا ساتھ ہے 62 degree cos 62 is equal to b divided by c تو b ہمارا ساتھ ہے b divided by c سے ہم دونوں unknown ہیں ہمیں جو known ہیں وہ a ہے تو cos والا فرمولہ میں use نہیں کر سکتا ہوں sin alpha is equal to a divided by c یا tangent alpha بھی میں use کر سکتا ہوں sin 62 degree is equal to a ہمارا ساتھ ہے پورٹین اور c ہم نہیں معلوم کرنا ہے تو sin 62 برابر ہے sin 62 ہمارا ساتھ برابر ہے 0.8829 کا 0.8829 is equal to 14 by c اب cross multiply کرتے تو c multiply by 0.8829 is equal to 14 یا c is equal to 14 divide by 0.8829 تو c is equal to 14 divide by font double 829 15 15 point 85 ٹھیک ہے اب ہم b معلوم کرتے تو b ہم پیتہ گورس چونے سے معلوم کر سکتے ہیں c square is equal to a square plus d square یا b square is equal to c square minus a square c ہمارا ساتھ ہے 15 point 85 square minus a square a ہمارا ساتھ ہے 14 square to b square is equal to 15 point 85 multiply by 15 point 85 251 point 33 minus 196 14 14 ھار 196 تو b square is equal to 196 اسے minus کر لیں تو 55 0.33 taking under root of both sides تو b ہمارا ساتھ آجائے گا under the root of 55 point 33 7.43 b ہمارا ساتھ آجائے گا 7.43 تو alpha b معلوم کرتے beta b alpha b c b اور b b معلوم کرتے ٹھیک ہے part number 1 ہمارا ساتھ ساتھ ہو گیا اب ہم part number 2 ساتھ کرتے part number 2 ہمارا ساتھ ہے game سب کیلئی game on b ہمارا ساتھ 8.9 ہے اب beta ہمارا ساتھ 21.5 ڈگری ہے ٹھیک ہے required کیا ہے a ہمارا ساتھ معلوم کرنا ہے c معلوم کرنا ہے اور alpha معلوم کرنا ہے تو ہمارا ہمارا ساتھ angle triangle بھی بناتا ہوں جس میں game ہمارا ساتھ 90 degree کی برابر game ہمارا ساتھ 90 degree کی برابر ہے یہ a ہے یہ b ہے اور یہ c ہے یہ a ہے تو یہ alpha ہوگا یہ c تو game یہ b تو یہ beta اس کے abuser side b اس کا abuser side a اور اس کا c تو ہم معلوم کرنا ہے a c اور alpha پہلے ہم alpha معلوم کرتے ہیں per any triangle alpha plus dita plus game is equal to 180 تو alpha plus dita ہمارا ساتھ ہے 21.5 degree plus game 90 is equal to 180 تو alpha plus alpha plus 111.5 21.5 plus 90 سے ہمارا ساتھ آتا ہے 111.5 is equal to 180 alpha is equal to 180 minus 111.5 degree alpha ہمارا ساتھ آجائے 180 minus 111.5 5 آجائے 9 minus 1 سے 8 آجائے گا 7 minus 1 سے 6 آجائے گا 68 5 degree 68 5 degree اب ہم a اور c معلوم کر سکتے ہیں تو side alpha ہمارا ساتھ برابر ہے یا cause alpha cause alpha ہمارا ساتھ برابر ہے adjacent side divide by high part b by c تو cause alpha ہمارا ساتھ 68 point 5 degree is equal to b ہمارا ساتھ 8 point 9 اور c ہم نہیں معلوم کرنا ہے c is equal to 8 point 9 divided by cause 68 point 5 cause 68 point 5 ہم معلوم کرتے ہیں cause 68 point 5 یہ ہمارا ساتھ برابر ہے 0 point 3 double 6 5 0 point 3 double 6 5 تو c is equal to 8 point 9 divide 5 point 3 double 6 5 24 point 2 8 ٹھیک ہے ہم a b معلوم کر سکتے پیتا گر چون سے c سکویر برابر ہے a square plus b to a square ہمار ساتھ آج گر c سکویر minus d square to a square is equal to c ki ڈیویر ہمار ساتھ 24 0.28 square minus 8 0.9 square which is equal to 24 0.28 x by 24 1 1 28 28 5 89 5 89 0.5184 minus 8 0.9 square 79 0.21 0.518 under root of pi 10 0.30 0.30 0.4 22 0.59 0.518 10 0.5 clar eder तो तो सारे mulam और part nober 2 8 अब हम part nober 3 9 iges پورٹین ہے اور سی گی بن ہے پور پیٹی ہے ٹھیک ہے اور باقی چیزیں اے معلوم کرنا ہے الفا معلوم کرنا ہے اور بیڈا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ساتھ گیما ہمارا ساتھ نائنٹی ڈگری ہے یہ سی ہے یہ اے ہے اور یہ بی ہے الفا یہ بیڈا اس کے اپنے ساتھ بی یہ اے اور یہ سی ہے تو دو ساتھ ہمیں معلوم ہیں اور ایک انگل ہمیں معلوم ہیں تو دو ساتھ اور ایک انگل میں انگل الفا معلوم کر سکتا ہوں انگل الفا خاص الفا is equal to b divided by c خاص الفا is equal to b divided by c تو خاص الفا is equal to b ہمارا ساتھ ہے 14 اور c ہمارا ساتھ ہے 4 اور 50 ٹھیک ہے 14 اور تو کارس انگلز پونٹ زیرو دری ڈبل ون ہمارا ساتھ ہے ایٹی ایٹ پونٹ ایٹی ایٹ پونٹ دو ون ڈگری ٹھیک ہے اب ہم الفہ جب ہمارا ساتھ آجائے تو ہم بیٹا معلوم کر سکتے ہیں فر اینی ڈرائنگل الفہ پلیس بیٹا پلیس گیما ایس اکول ٹو ون ایٹی دگری تو الفہ ہمارا ساتھ ایٹی ایٹ پونٹ دو ون ہے بیٹا ہم نے معلوم کرنا ہے اور گیما نائنٹی ہے ایس اکول ٹو ون ایٹی تو اس سے ہمارا ساتھ آتا ہے تو بیٹا ایس اکول ٹو ون ایٹی مائنس ون سیونٹی ایٹ پونٹ ٹو ون تو بیٹا ہمارا ساتھ آجائے گا ون فونٹ سیون نائن ڈی بی ون فونٹ سیون نائن ڈی بی بیٹا بھی معلوم ہو گیا اب آخری ہم نے اے معلوم کرنا ہے تو پیتاگورس تیورم سے ہمیں پتا ہے کہ سی سکوئر ایس اکول ٹو ای سکوئر پلس بی سکوئر تو سی ہمارا ساتھ ہے پونٹ دیپٹی سکوئر ایس اکول ٹو اے ہم نے معلوم کرنا ہے اے بعد دی ہمارا ساتھ ہے پورٹین سکوئر تو اے سکوئر ایس اکول ٹو پورٹی سکوئر مائنس پورٹین سکوئر تو پورٹی کی سکوئر سے ہمارا ساتھ آتا ہے 202 پائر ڈبل زیو مائنس ون نائنٹی سیکس مانس 196 202 304 a² کا مانتر آتا ہے 202 304 تیکیم اندر روٹ اب پور سائٹ اے معلوم کرنے کیلئے تو a ہمارے ساتھ آ جائے گا اندر دی روٹ اب 202 304 449.78 449.78 ہمارے ساتھ اس کی لینڈھ آج ٹھیک ہے تو پارٹ نمبر 3 ہمارے ساتھ سائل ہو گیا اور اس ہی کے ساتھ سیسٹر نمبر 2 کمپیز ہو گیا سیسٹر نمبر 3 ہمارے ساتھ ہے سیسٹر نمبر 3 from a point on level ground 38 meter away 33.23 degree find the angle of the post ایک post ہے اس کی یہ ہاتھ ہے ٹکے یہ اس کو ہم from a point on level ground ایک point ہے ground ground کے ایک point ہے چی کے جو اس post سے اس کا بیسٹنگ 38 meter اس post سے اس کا point کا دیسٹنس 38 meter ہے اس point سے اس post کے top تک ایک observer دیکھتا ہے یہاں سے ایک observer دیکھتا ہے اس کے top کو اگر angle of elevation کتنا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ angle elevation بنتا ہے 33.23 degree required کیا ہے point the height of the post یہ اچھ مال ہوگا ہے ٹکے تو پرام جی پہ کر from the figure tangent 33.23 is equal to opposite side divided by adjacent side h divided by 38 تو tangent 33 tangent 33.23 یہ ہمارے ساتھ برابر ہے 0.655 کا 0.655 is equal to h divided by 38 تو cross multiply کرتے تو h is equal to 38 multiply by 0.655 to h is equal to h is equal to 38 multiplied by 0.655 تو یہ آتھا ہے 24.89 24.89 مطلب cause a shadow 62 long اس کا جو shadow ہے سایا ہے یہ اس کا سایا ہے کتنا length تھی ہے 62 میٹر point the angle of elevation of the sun at that moment angle alpha elevation یہ angle معلوم کر لے یہ ہمارے ساتھ ہے یہ میں آپ کو بتا دیا کہ یہاں سے دیکھتے ہیں تو angle of elevation ہمارے ساتھ یہ angle alpha بنتا ہے ٹھیک ہے تو required یہ ہے کہ angle of elevation ٹھیک ہے تو پرامتے گر پرامتے گر tangent alpha is equal to opposite side divided by adjacent side is equal to 82 divided by 62 لہا alpha is equal to tangent inverse of 82 divided by 62 82 divided by 62 سے ہمارے ساتھ آتا ہے 82 divided by 62 is equal to 1.322 1.322 اگر اس کا ہم tangent inverse حالوم کر لے tangent inverse of 1.322 52.89 ڈیگری تو angle of ڈیگری ہمارے ساتھ آج گا 52.89 ڈیگری ٹھیک ہے تو question no.4 ہمارے ساتھ سال ہو گیا اب ہم question no.5 کی طرف جاتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ the angle of depression of a board 62 .7 meter from the from a board 65.7 meter from the base of a cliff as 28.9 ڈیگری How high is the cliff یہ cliff ہے اور یہ ادھر board ہے board کے ساتھ اس کا انگل کتنا ہے انگل of depression 28.9 degree یہ ہمارے ساتھ ہے 28.9 degree یہ انگل of depression ہے تو یاد رکھیں یہ انگل اور یہ انگل یہ دون لائنس فرالل ہیں اور اس کا سلوپ کانسٹن ہے اس لائن کا تو جب یہ 28.9 ہو تو یہ انگل بھی 28.9 degree ہوگا How high is the cliff cliff کی height معلوم کر لے اور یہ ہمیں given ہے the angle of depression about 65.7 meter from the base اس base سے اس cliff اور اس base کی دنمیان یہ distance ہمیں given ہے 65.7 meter ٹھیک ہے اور height معلوم کرنا ہے تو ہمارے ساتھ ہے tangent 28.9 is equal to opposite side divide by adjacent side to h is equal to by 65.7 65.7 to h heart ہمارا ساتھ آجائے گا 36.26 meter heart at the cliff ہمارا ساتھ آجائے گا 36.26 meter ٹھیک ہے تو question number 5 ہمارے ساتھ سال ہو گیا اب ہم question number 6 کی طرح جاتے ہیں question number 6 ہمارے ساتھ ہے prime the top of a cliff 52 meter high a cliff ہے جس کی height کتنی ہے 52 meter high the angle of depression of two shapes due to due east of 36 degree and 24 degree respectively اس کی دو angle ہے angle and defression ٹھیک ہے تو یہ angle ہمارے ساتھ 24 degree ہے اور یہ ہمارے ساتھ 36 degree ہے ٹھیک ہے یہ angle ہمارے ساتھ 24 degree ہے اور یہ ہمارے ساتھ 36 degree ہے ٹھیک ہے اگر point the distance between the shapes ایک shape ہمارے صاحب یہ ہے shape a ہے یہاں سے angle of depression اور یہ ہمارے صاحب d ہے ٹیک ہے record یہ ہے کہ point the distance between the shapes دونوں shapes کی درمیانہ distance معلوم کر لیں دی میں نے پہلے angle of depression کی لیے ہم لائن پر لائیں گے ٹیک ہے یہ لائن تو مطلب پہلا اینگل آف ڈیپریشن ہمارا ساتھ 24 ڈیگری ہے اور دوسرا اینگل آف ڈیپریشن ہمارا ساتھ 36 ڈیگری ہے کتنا ہے 36 ڈیگری شیف یہاں ہے یہ شیف ا ہے اور یہ ہمارا ساتھ شیف ب ہے تو ایک اینگل ہمارا ساتھ 24 ڈیگری ہے اور دوسرا یہ بڑا بارا انگل ریسپیکٹ ہوئی ہے یہ ہمارا ساتھ کتنا ہے 36 ڈیگری ہے ریکوارڈ کیا ہے کہ دونوں شیف اے اور بی کی درمین دیسٹنس یہ ایکس معلوم کر لیں یہ دیسٹنس آپ نے معلوم کرنا ہے تو جب یہ انگل 36 ہو یہ والا اس کا مطلب ہے یہ انگل بھی 36 ڈیگری ہوگیا اور جب یہ انگل 24 ہے تو یہ انگل بھی 24 ڈیگری ہوگی تو ہمارا ساتھ پرابلنگ میں height of the clip ہمیں given ہے 52 میٹر height ہمیں given ہے اور دو انگل ہمیں given ہے اور a b ہم نہیں معلوم کرنا ہے تو اگر ہم اس point کو ہم c کر لیں اگر ہم پہلے a c معلوم کر لیں اور پھر ہم b c معلوم کر لیں ٹھیک ہے تو پرام رائٹ انگل ٹرائنگل پرام رائٹ انگل ٹرائنگل a c اور اس کو بھی d کہتا ہوں a c d پرام رائٹ انگل ٹرائنگل a c d بڑے ٹرائنگل سے میں a c معلوم کر لیں a c کس طرح معلوم کروں گا tangent 24 is equal to tangent 24 is equal to opposite side c d divided by adjacent side a c تو tangent 24 برابر ہے tangent 24 ہمارا سب برابر ہے 0.2445 کا 0.2445 is equal to c d divided by c d ہمارا سب ہے 52 52 divided by a c یا a c is equal to 52 divided by 0.2445 ڈیک ہے 52 divided by 0.2445 116.85 ڈیک ہے اور پرام رائٹ انگل پرام رائٹ انگل ٹرائنگل b c d b c d اسے سے ہم یہ b c معلوم کر سکتے ہیں tangent 36 is equal to tangent 36 is equal to opposite side c d divided by b c تو tangent 36 ہمارا سب برابر ہے 0.7265 0.7265 is equal to c d 52 divided by b c ڈیک ہے ڈیک ہے تو b c ہمارا سب برابر ہو دیا 52 divided by 0.7265 71.57 اب ہم a b معلوم کر سکتے ہیں پرام دیتے گا پرام دیتے گا a b a b is equal to ڈیسنس between two shapes is equal to a c minus b c اگر اس ٹوٹل سے اگر اس ٹوٹل سے ہم یہ minus کر لیں تو ہمارا ساتھ یہ بھالا حصہ رکھ جائے گا a c minus b c which is equal to a c ہمارا ساتھ ہے 116.85 minus 71.57 a b ہمارا ساتھ آ جائے گا 116 0.85 minus 71.57 45.28 so meter okay so distance between two shapes a sum 45.28 meter ٹھیکے ہمارا ساتھ question number five solve ہو گیا ٹھیکے اب ہم question number six کی طرف جاتی ہے ٹھیکے question number six ہمارا ساتھ solve ہو گیا اب ہم question number seven کی طرف یہ already question number six ہے ٹھیکے と six solve ہو گیا اب question number seven کی طرف جاتی ہے سیوہ ہمارے ساتھ ہے 2 2 ماسٹ are 20 میٹر and 12 میٹر ہائی ایک ماسٹ کے ہائٹ کتنا ہے 20 میٹر ہے دوسری کا ہائٹ 12 میٹر ہے ٹھیک ہے 12 میٹر اس کا ٹاپ یہ ہے اس کا ٹاپ یہ ہے makes an angle of 35 degree with the horizontal مطلب یہ angle 35 degree ہو point their distance یہ distance یہ distance معلوم کر لیں اس کو میں x کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اصل میں یہ total یہ total length کتنی ہے 20 میٹر ہے 20 میٹر ہے اور یہ total length یہ 12 میٹر ہے تو اس سے میں یہ h معلوم کر سکتا ہوں اس کو میں h کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں h کرتا ہوں اگر میں h معلوم کر لوں تو میں x آسانی سے معلوم کر سکتا ہوں from the figure from the figure h is equal to 20 minus 12 20 minus 12 is equal to 8 میٹر اگر اس total سے ہم یہ minus کھیں جو یہ ہاٹ آ جائے گا ٹھیک ہے now from the figure tangent 35 is equal to h divided by x h divided by x تو tangent 35 ہمارے پرابر ہے tangent 35 پرابر ہے 0.7 0.7 is equal to h divided by x تو x is equal to h ہمارے ساتھ ہے ہم نے معلوم کیا 8 divided by 0.7 تو x is equal to 8 divided by 0.7 جو horizontal distance ہے وہ ہمارے ساتھ آگئی 11.42 میٹر ٹھیک ہے جو required distance ہے یہ والا تو یہ ہمارے ساتھ معلوم ہو گی اور اسی کے ساتھ ہمارا question number 7 سال ہو گیا اب ہم question number 8 کی طرف جاتے ہیں ٹھیک ہے so question number 8 ہمارے ساتھ ہے the measure of the angle of elevation of the kite is 35 degree ٹھیک ہے the strength of the kite is 340 میٹر long if the shake and its strength is 10 میٹر point the height of the kite ٹھیک ہے shake کا وطب یہ ہے یہ کائٹ ہے تو کائٹ یہ straight line کائٹ اگر ہم ادھر ہمارے ساتھ پرسکری کائٹ ہے ادھر کائٹ ہے یہ کائٹ ہے ٹھیک ہے تو وائر میں shake ہوتا ہے shake مطلب یہ اس طرح تو یہ ہمارے ساتھ total کتنا ہے 140 shake in the total 140 140 ہے 140 میٹر اس کی وائر کی لیندھ کائٹ کی وائر کی لیندھ 140 لیکن اس میں یہ shake ہے یہ والا ٹھیک ہے تو یہ کتنا ہے 10 میٹر shake in the kite shake in the kite ہمارے ساتھ ہے 10 میٹر تو یہ 10 میٹر ہم 140 سہیں مائنس سارے گے اگر ہم یہ straight distance معلوم کرتے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے ساتھ ہے اور یہ میرے ساتھ ب ہے اگر یہ بھی straight میں معلوم کرتا ہو تو ab is equal to total length مائنس سارے گا ٹھیک ہے اور کھر آگے ہے the string of the card if the stake and the swing 10 میٹر find the angle of the card اور angle of elevation ہمیں given ہی angle of elevation کتنا ہے 35 degree تو required کیا ہے height مانو کر یہ height h مانو کر ٹھیک ہے تو simple ہمیں پتا ہے from the figure sine 35 is equal to abuzit side divided by hypotenuse اور یہ hypotenuse کتنا ہے 130 ہے یہ straight 130 میٹر ہے to h divided by 130 130 تو sine 35 ہم آلوم کر کے ہیں sine 35 ہمار ساتھ برابر رہے sine 35 0.5735 0.5735 is equal to h divided by 130 cross multiply کرتے to h is equal to 130 multiply by 0.5735 to h is equal to 130 multiply by 0.5735 9 0.58 to h to towns 0.572 0.572 0.593 0.593 0.576 0.583 0.576 0.586 0.586 0.1 0.576 0.596 0.583 یہ پیراشوٹ ہے اور اس کل یہ پیراشوٹ ہے ٹھیک ہے یہ پیراشوٹ ہے is descending vertically how far does the پیراشوٹ fall as the angle of elevation changes from 50 degree to 30 degree مطلب پیراشوٹ یہاں سے اوترتا ہے یہاں پہ بندہ ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے شورو ہوتا ہے یہاں پہ جب پونچ گیا تو angle of elevation from some point وہ change ہوتا ہے from 50 degree to 30 degree مطلب کی اسی پیراشوٹ سے پرس کریں ہم پیراشوٹ کو دیکھتے ہیں angle of elevation سے ٹھیک ہے angle of elevation change ہوتا ہے from 50 degree مطلب پہلے ہمارے ساتھ یہ angle of elevation 50 degree ہے بات میں جب یہ change ہوئی تو یہ آگی 30 degree جب پیراشوٹ اسی position پہ پہنچ گیا تو required کیا ہے which observe from a point 100 meter away from the feet of the پیراشوٹ feet of the پیراشوٹ یہاں ہوں گے جو یہاں سے ایسے پہنچ سے دیکھتے ہیں جو feet of پیراشوٹ سے کتنا آئے ہیں 100 meter where he touches the ground ٹھیک ہے یہ کتنا ہے 100 meter ٹھیک ہے تو required ہمارے ساتھ کیا ہے required یہ ہے کہ جب پہنچ سے 30 degree پہنچ کیا ہے تو یہ کتنا distance اس نے توے کیا تو اس کو میں x کرتا ہوں یہ پہنچ کریں میرے ساتھ x ہے تو مجھے یہ distance 100 meter گیون ہے یہ angle 50 degree ہے یہ میرے مارے ساتھ میں a کہتا ہوں یہ b یہ c اور یہ d ہم نے cd معلوم کرنا ہے تو bd اور dc نہیں معلوم کر سکتا ہوں اگر میں dd اس بڑے right angle triangle سے معلوم کرلوں اور bc اس triangle سے معلوم کرلوں right angle triangle سے تو یہ cd میں آسالی سے معلوم کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو from right angle triangle a b d a b d ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے ساتھ tangent 50 میرے ساتھ برابر ہے opposite side b d divided by adjacent side a d تو tangent 50 ہمارے ساتھ برابر ہے 1.19 tangent 50 برابر ہے 1.19 17 is equal to b d ہم نے معلوم کرنا ہے اگر یہ ہمارے ساتھ 100 ہے تو d d is equal to 100 ملتی by 1.19 1.7 1.19 1.19 koan 1.17 ٹھیک ہے اب کھم b c معلوم کرتے ہیں تو prom right angle triangle a b c A, B اور C Tangent 30 is equal to opposite side divided by adjacent side B, C divided by A, B تو پہلے ہمیں Tangent 30 معلوم کرتا ہوں Tangent 30 ہے 0.5 double 7 is equal to B سے ہم نے معلوم کرنا ہے اور A, B ہمارے ساتھ ہے 100 تو B, C is equal to 100 مٹسپلائی بائی دیسا تو 57.7 میٹر ٹھیک ہے تو پرام دے پیگر پرام دے پیگر اگر ہم C, D معلوم کرتے ہیں C, D is equal to B, D minus B, C B, D minus B, C تو B, D ہمارے ساتھ ہے 119.17 minus 57.7 میٹر تو C, D ہمارے ساتھ آ جائے گا 119.17 9 ہے actually equation number 9 ہے اب ہم اس ایکسرسائز کی آخر equation 10 کی طرف جاتے ہیں 10 ہمارے ساتھ ہے ان اسوسیلسسس ٹرائنگل ہے ان اسوسیلسسس ٹرائنگل ہے اسوسیلسسس ٹرائنگل ہے جس کے یہ سائٹ اور یہ سائٹ برابر ہیں جب یہ سائٹ اور یہ سائٹ برابر ہو تو یہ انگل آلفہ اور پرس پر یہ انگل بیٹا ہے یہ بھی آفس میں برابر ہوں گے اب یہ جو ورٹیکل انگل ہے اس کا ہی کتنا ہے 108 ڈگری 108 ڈگری ان اے بیس ٹوینٹی سنٹی میٹر لانگ یہ لینٹ کتنی ہے ٹوینٹی سنٹی میٹر ہے یہ اے ہوں گیا یہ بی اور یہ سی کلکولیٹ اٹس ایلٹیچیوٹ یہ ایلٹیچیوٹ معلوم کرنا ہے یہ معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے تو پہلے ہم یہ انگل آلفہ اور بیٹا دونوں سائم ہیں یہ ہم معلوم کر سکتے ہیں مطلب یہ انگل ہمارا ساتھ کتنی ہے 36 دیگری ٹھیک ہے اگر یہ ٹوٹل 20 ہے تو یہ ہائٹ ہمارا ساتھ کتا ہوگا 10 سنٹی میٹر ہوگا یہ ہمارا ساتھ 10 سنٹی میٹر ہوگا تو اس 10 سنٹی میٹر اس الپا کے مزر سے میں یہ ہائٹ معلوم کر سکتا ہو پرام رائٹ انگل ٹرائنگل اے اور اس کا میں یہ دی کہتا ہے اے سی ڈی اس سے میں معلوم کر سکتا ہو اے چاہ کیس طرح مارنگ کروں گا ٹینجان آلفا ٹینجان آلفا is equal to opposite side divided by adjacent side h divided by adjacent ہمارا ساتھ 10 ہے تو ٹینجان 36 is equal to h divided by 10 تو ٹینجان 36 مارنگ کرتا ہو ٹینجان 36 is equal to 0.7265 0.7265 is equal to h divided by 10 h is equal to cross multiply کرتے تو multiply by 10 ہم اس کو کرتے گی 7.26 7.265 تو altitude ہمارے ساتھ معلوم ہو گئی جو ہمارے ساتھ 7.265 کو میٹر ہے اسی کے ساتھ exercise 11.1 complete ہو گیا موسیقی